اللہ فرما دے نظرہ میرے اس نبی والوے کو جنوں میں پوری روے زمین دی بادشاہ تتا کی تیئے اے حضرت سلیمان آرینے اپنے لشکر سمیت آرینے تے جدو حضرت سلیمان آرین سن تے لشکر سلیمان نو زمین دے چلن والی کیڑیاں نے دیکھیا دیکھ کیڑی نے عوام دیکھے باقی کیڑیاں نوکھیا قالت نملا ہیا ایوہاں نملو دخلو مساکنکم لا یا حتی ملکم سلیمانو و جنودو ہو وہم لا یشنورو اللہ باگ نے اس کیلی دیواز نبی دیکھتنا دگ پہنچا دیتی حضرت سلیمان نے عرل گی دی اللہ ذرا اس کیلی نال میری ملاقات کروا دیں مفسرین کرام لکھ دیں اس کیلی نو آدھر ہویا رب والو بھار کا ہے نبو موسیقی ایک کیڑی اپنے مونے اندر چھوٹا جی آزرلا لے کے آئیے اور حضرت سلیمان نو آکے کہنے دیئے ہاں میرے والو گفت قبول کر ہاں میرے والو طوفہ قبول کر حضرت سلیمان نے فرمایا تو یہ نگ کیڑی ہے میں انتنا بڑا بادشاوا اینا چھوٹا گفت لے کے آئیے کیڑی نے اکھیا سلیمان جویں تیرے دروار دے اندر میں چھوٹی جائیا اے میں تنی اللہ دے دروار دے اندر بہت چھوٹا ہے حضرت سلیمان بڑے خوش ہوئے ہے تو زمین تے چلن والی کیڑی ہے گل بڑی اچھی گیتی ہے مانگتے نو کی چائیدہ ہے حضرت سلیمان نے گل گئی کیڑی نے اکھیا سلیمان میں عوضے گلوں مانگ نہیں آنے جیدے گلوں رات نو اٹھ کے تو مانگنا ہے میں تیرے گلوں کیوں مانگا میں ڈرے تپنے اللہ گلوں مانگنا ہے حضرت سلیمان کے دینے نہیں مانگ جو چائیدہ ہو گئے کیڑی کے دینے سلیمان روٹی میں نو نہیں چاہیدہ چاور میں نو نہیں چاہیدہ کوٹھی میں نو نہیں چاہیدہ مکلہ میں نو نہیں چاہیدہ اگر تُو دے سکنا ہے تے میری زندگی دا ایک سانس بڑھا دے میری زندگی دے اندر ایک سانس دا اضافہ کر دے جڑے سار رب نے لکھے نے ایک سام زہر تُو عطا کر دے اللہ دے نبی رو پہ تے رو کے کہنے نے کیڑی ہے ہے تو بلکل چھوٹی گر کنی بڑی کر گئی ہے حضرت سلیمان کہنے نے کہ زندگی گھٹانا زندگی بڑھانا سا کائنات اختیار اچھ نہیں نبی آدھا بھی اے ہو یتیدہ ہے زندگی دا مالک بھی اللہ ہے تے موت دا مالک بھی نیندر آرہی ہے بولو سبحان اللہ کا وہ جنہوں آرہی ہے آرہی ہے نا لچنو جنہوں نے نہیں آرہی ہے اندرہو بولو اللہ اندواز نہ کہو موت دے زندگی دا مالک کون ہے بولو آئی پا میں کوئی بادشاہ ہوئے انہیں بھی دنیا چھڑ کے جاری ہے اے سرائے داہر کے مسافروں بخدا تمہارا یہ مکا نہیں ہے جو کل یہاں آباد تھے آج ان کا نام و نشاہ نہیں ہے اور اجڑ گئے وہ بار جن کے ہزاروں مالی تھے اور سکندر بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خانی تھے آج پتہ اسلام آبادہ سفر کریں انہوں پتہ تری واپسی ہو جائے گی کوئی پاکستان تو یورپ چلا جائے انہوں یقینے کے میں واپس آ جاؤں گا میرے معذر سامین ہر سفر اس کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا اے جڑا اپنے کارتوں قبر تک دا سفر کرنا ہے باپ اس سفر میں روانہ ہوئے گا بیٹا نال نہیں جائے گا باپ نال نہیں جائے گا ماں قبر بھی مہمان بنے گی بیٹی نال نہیں جائے گی بیٹی قبر بل جائے گی ماں نال نہیں جائے گی اے سفر میں بھی کلیا کرنا ہے اے سفر دوسری بھی کلیا کرنا ہے بس دعا کریا کر اللہ ایمان دی حالت جمعہ دے 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 اور جدو بننا دنیا تو جائے گا توجہ میرے والا دنیا تو بننا اپنا گھر چھڑ کے جان لے مال دنیا لچھ رہ گیا اہلو آیان دنیا لچھ رہ گیا خاندان دنیا لچھ رہ گیا اے جیری مہتے دوسری نماز پڑھ کے ریٹھے آئیں شادی اسی فجر نے نماز پڑھی فجر تو لے کر ایشہ نگ پڑھی گا نماز جہت بن کے کھڑے سان نماز دا قیام سی میری آن دیری کا نظرہ سجدے والی جگہ دے اوپر سان اور نماز میں سجدے رہی سی کہ بندیاں صدا سمین میں اوپر نہیں رہنا ایک وقت آئے گا جدو زیرے زمین جانا پہے گا جدو قیام تو رکو اور جانا ہے نظرہ بندے دیا پیر میں موٹھیاں دے اوپر ہنگیاں نے نماز میں نوتے پینوں میسج دے رہی ہے اوہ بیلا بھی یاد کر جدو تیری روح قبض ہوئے گی کہ پیرانے موٹھیاں والا قبض کرنا فرشتہ شروع کرے گا پھر میں تھے تو سجدے میں جسر رکھ رہا ہے نظر نکدے اوپر ہونے نماز میں نوتے پینوں میسج دے رہی اوہ بیلا بھی یاد کر کہ جس نکدی خاطر رسمان کریں جس نکدوں بچاندی خاطر لواج کرنا ہے جس نکدوں بچاندی خاطر بڑے بڑے غلط گم کرنا ہے جدو تیری میری موت آئے گی سب تو پہلے نکدے دا ہوئے گا پھر میں تھے تو تشاہوں بچ بیٹھنے آن میری تھے تیری نظرہ چھوڑی مل ہو لیا نے دن بعد میں نوت دنوں دس دیئے ہیں اوہ بیلا بھی یاد کر جدو دنیا بچاندی خاطر کہ چھوڑی نار نہیں سی دنیا تو جائے گا کفن مقدر نار نصیب ہوئے گا اگر کفن ملے گا نار کفن دے جیب نہیں ہوئے گی اللہ اکبر یا ہائیو یا تا یو میرا احمدی جاست دیس بتا جدو کمروال جاندہ ہیں تے اوہ ہوئی بندہ ہیں جڑا ساری زندگی کر دو گمار اپنے تک نہیں آر دیتا آج یہ دنیا تو جا رہے ہیں ہے چودری صاحب ہے ملک صاحب ہے مخیمن صاحب ہے ایم بی اے صاحب مسجد دے لانس بھی کر دے لان ہوتا ہے کہ فلاں مر گیا گھر بچ لوگ کی گھنے نے مردین جدی غسر قراب تیری بلو نکلی تیرا نام بدل گیا دنیا بچ کہنا میں کرنی پا میں چیئر میں لٹھا یوز گرا مہتا دیئے تے دوسرے آدھا مہتا جے ہو جائے مرضی تینوں کوئی کفر پہنا دا دے دنیا بچ جیوں دو ہورے حسن اپنی پسندے پانی لار مار جائے تے دوسرے آدھا مہتا کوئی گرم پانی سٹے کوئی چھنڈے نار نہ لائے میرے معذر سامین تے جدو پتہ کمری سے پہنچ جانتا ہے اگر سارا مجموعہ جاگ دائے سبحان اللہ کا مہیں کوئی ہورگال قوام سبحان اللہ کا مہتا چھکے تو نہیں بولو یہ دن تقریریں سنننے دے نہیں یہ دن جوائے کرنے دے نہیں یہ جی ہے نا جب دوسری نہ کوئی بکرہ چھٹے ہے نہ کوئی چھترہ چھٹے ہے نہ کوئی اوٹ چھٹے ہے نہ کوئی کٹہ چھٹے ہونا یہ کٹے دے خلاف جی نہیں کرتا چلو توجہو تیزرہ سبحان اللہ تو کہونا یہ نہیں کہ جنہا کوئی سکھاتا ہے جڑا اچھی بولے اللہ پا کرم کھانا کھلا کے بیجے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی گالی راج علانکہ نہیں آئے تھے آپ سحج صاحبی کنے سارے سے میں دیکھا راج رکھائی ہے انہیں حوصلہ رکھا بمے گل سے دیٹھ رہے ہیں رابیہ بسریزہ نام سڑھے ہیں بولو موت آئی کسے نے خوابیچ ملیا کسے نے پوچھ لیا رابیہ قبر سکی بڑھے ہیں خانجی صاحب نے فرمایا مفیقل آخرت میں گال کرو تو میں تاہی ہوگی اگل نہ کر رہا وہ کہنے لگے بڑھنا کیسی زمین تو چار ور ظلل ہوگی منہ دفن آ کے چڑھے گئے آگے فرشتے تو میں نو آ کے کہنے لگے رابیہ دس کا تیرا راب کون ہے گلزہ میں جاری تیرا راب کون ہے رابیہ بسری فرمان لگی تسی ہائے کی تو یہ آسمانہ تو آئے ہیں تیر کہنے لگے تو انہوں اپنا رابیہ آ دے میری قبر ہی چاہ کے کہنے لگے ہاں تو رابیہ بسری فرمان لگی پھر تنہو خویہ کی اسی آسمانہ تو میری قبر چاہے ہو تیر تو انہوں اپنا رابیہ آ دے تیر میں زمین کو ہمیں چار فرد تھلے آیا تیر میں اپنے رابیوں کی میں بول سکری ہاں آج میرے کڑوں نام پوچھو کہ راب کون ہے جناب پوچھو جا کے موشلو پر رابیہ بسری کون ہے تیر سبحان اللہ کا وہ تیر گھوڑ گل کہنا بولا تاوازنا تیرانہ صاحب پڑ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شان دے پارے حضرت عمر نے ماندے ہو بولو عمر دی بھی ماندے ہو کہ کوئی نہیں ماندے کوئی بولتے ہو کوئی ہے روحہ بیچ عمر نے بھی منو اے ہوئی کسی آنے بھی اللہ عنہ بھی منو اللہ دی بھی منو رسول اللہ نو بھی منو تے رسول اللہ دی گالوی منو حضرت عمر نو بھی منو تے عمر بھی گالوی بولو بولو تے عمر تو بغیر گزارا عمر تو بغیر گزارا تو نادرہ حفظی چلا جائیں پوچھ دے نے بھی بچے دا نام فلان ولیت فلان ابو عمر پوچھ دے نے تم مار جانا ہے تیری کبرتے جا کے لوگ کی سلطور جا کے کہنا سلیت لیکھ رہو اے نام اے ولیت تو اگلہ تیجہ سوال کرتا ہے عمر عمر تو بغیر گزارا بولو بولو عمر تو بغیر گزارا نہیں حضرت عمر جو تو کمرچ گہنے نا بولا مہا تو پوچھ لے نا تے فرشتی آگے گہنے لگے عمر دس نا تیرا ربوں کو ہونے اوہی اگلو حضرت عمر سی جو سبال اللہ کہو تے کھشیر پڑھ دیتا بولا تو واضنہ فتح تیسلام دنیا میں یہ منجل پہ شکرتا ہے کہ آنکھا چل دیئے پیدل سواری پہ غلام آیا کہنے لگے عمر دس تیرا رب کونے حضرت عمر فرمان لگے دوسری دسو تو ہٹا رب کونے ایک اندین عمر دس نا تیرا نبی کونے حضرت عمر فرمان دینے دوسری دسو تو ہٹا نبی کونے عمر دس تیرا دین کیے حضرت عمر فرمان دینے دوسری دسو تو ہٹا دین کیے فرشتے ایک دوسرے والوے کے کین لگ بے ہر ایک دی کبرش جائد ہے تے حساب منگر واسطے عمر دی کبرش ہے یا تے سمجھا گئی حساب لین نہیں ہے سانو آپ دی صاحب دینا پہ گیا ہے سانو آپ دی صاحب دینا پہ گیا ہے میرے معزد سامیل اے میرے نبی دو عمر دنیا وچھ موجود ہے ایک اور پا گئی آگے کہن لگی عمیر المومنیل بیکھنا میں جا رہی سا میری بیرن اٹھو کر لگی ہے تیل دا پیانا میرے ہاتھ تھی جسی اور زمین دیکھ رہے آئے اور زمین میرا تیل پی گئی دوسری وقت دی ہو کبرانو اے زمین نو آدر کر میرا تیل واپس کر داوے زمین نو آدر کر میرا تیل واپس کر داوے حضرت عمر مسکر آنگے فرمان لگے اما میں عمر انصاف کرنا ہوا زمین نو کی جلت ہے جنہی تیرا تیل پی جاوے نوے دلی آئے نیل دی جلت نہیں کہ عمر دے لکے تو بعد رک جاوے انہی زمین نو کی جلت ہے جنہی تیرا تیل پی جائے میکھیں عمر المومن حیر میں عمر محمل ہیل خود کی کرو گے اس ٹائم ڈیلی فون نہیں سر اس ٹائم موبائل نہیں سر اس ٹائم بھارل سسٹم نہیں سر عمر کھنے لگے اممہ ذرا ہی چیٹ لہ جا جتے دیرا دیل لگیا ہے اُجھے جا کے چیٹ رکھ لیڑا مائی نے دیل اس جگہ دیا کے وہ چیٹ رکھی زمین جو دیل دا جسمہ جاری ہو گیا اممہ نے پیالا دیل دا بھریا فی اممہ واپس آنکے گہن دیئے تمہیں دیکھا ورن کی گالت دیدا سنا فیر زمین کسے کالج وچ نہیں گئی انہیں کسے مدل سے وچ نہیں پڑیا انہیں کسے یونیورسٹی وچ نہیں پڑیا انہیں پی ایشٹی نہیں گیتی ہوئی پیدا سے اس زمین واکھیا کی ہے حضرت عمر کہنے کے اممہ پہلی کال دیوے جیڑا اللہ نہ بڑ جائے کائنا دونی بان جاتی ہے جیڑا رب جمہ میں عمرہ میری کال دیل آپ نہیں مور دا آو دی زمین کی میں مور سکتی ہے کہ تیجی کا لہوے میں زمین واکھیا سی خبردار یا تیر واپس کر اگر تو تیل نہ دیتا کہ میں اس جگہ تے کسے بے نمازی نو دفن کر دے آگا زمین ڈر گئی اس لئے تومہ کر کے جا میرے محضر سامین جدو کبر وچھ لٹا دینے میدنو کہ جدو مٹی باندے نے ایوئی قرآن کی آیت پڑ دینے جیڑی میں خود میں بجھ بڑی یہی پڑھتے ہیں بولو اگر آپ اڑوان سبحانہ اللہ کے ہیں تو ایک اشارہ دے کے بعد پوری کرتا اللہ تو آسے کہو اللہ سبحانہ صاحب اس وقت یہی کہا جاتا ہے نا قرآن کی آیت پڑھ کے کے جانے والی اللہ نے تجھے مٹی سے کسے بولو کسے پیدا کیا مٹی سے یہ الگ بات ہے نا کسی کو لاہور کی مٹی سے پیدا کیا کسی کو کسور کی مٹی سے پیدا کیا کسی کو کسے انہوں اسلام سلطان کا اول ماندے ہو بکی گرنے میں تے درنے ہیں سبی میں سلطان کا وہ دیگر لکھ کے دیرے فیرے کے فتوہ نہ لگے جے پیر پڑھے آ پڑھے پیر نہ جاہے میں رانہ صاحب نے ملک کرنا ہے بھی لوکہ نے بہت بھی کریا کر کیوں ڈانہ جی پیرے ہو جی انہیں نے سفید ڈاڑی تحجد گزار ظلفان اردی سننہ سمجھ کے رکھی آنے تحجد پڑھا نالا اللہ دا دیر بیان کر نالا وہ ولی تھوڑا ان تیر انہیں بجی نے پیس سنگل ہویا پایا ہو حضرت سلطان باہو فرمان دے ہیں کہ جے پیر پڑھے آ اے پیر نہ جاوے کہ اسے پیر دا کی کرنا ہے حضرت سلطان باہو حضرت سلطان باہو کہ اس مرشد دا کی کرنا ہے ہوں کہ جس ہاتھ کو در اور ہی نالت میں آئی کہ اس مرشد دا کی پڑھنا ہوں اگلا مصرہ سمجھے دو پہلے حضرت کرم و بلاد اندر علی اکبر دا لا شادیت علی اسرر دا معصوم لا شادیت خاندانِ نبوت نے مہدر افراد نو زبا ہوں گیا بیک پھر بھی دس محرم نو نوازہِ رسول حضرتِ امامِ حسین اپنا قدم پچھے نہیں ہٹا رہے اکے بڑھا رہے نے تے میں تصوراتی جکے اٹھیا اے مولا حسین تیرا جوان بیٹا بھی زبا ہوں گیا تیرا علی اسگری دنیا تو جلا گیا اور نو محمد لی دنیا تو جلے گئے تیہون قدم پچھے ہٹا لے اکے کیوں پہ آمڑنا ہے حضرتِ باہوں فرما دے رہے تینوں کی بدا حسین رابنر سادہ کرن چلے آئے حسین اپنا سر دے کے دنیا نو میں سجدے پیغام دے رہے کہ جے شرم تیار اور اپراہ جی ہوا بے بہا ہو تی فیر موت کلوں کی درنا ہوں مرہاں خلق نا دور اور تینوں رابنے مٹی دو بنایا کسے نو لہور بھی مٹی دو بنایا کسے نو گسور بھی مٹی دو بنایا کسے نو گراچی دی مٹی دو بنایا اللہ اپنے سوڑے نو گری مٹی دو بنایا ہے آمنا دی چان نو کتھو بنا لائی مٹی کتھو لائی ہے اللہ حسنو حسین دے نانا جاندہ وجود تیری مٹی دو بنایا میں تیرا تشور راب کہہ میں ساری کائنات نو بنایا لائی مٹی میں مختلف جگہ پہ لائی ہے پر اپنے سوڑے نو بڑا لائی میں مٹی جنت جو لائی ہے آمنا دی چان نو کتھو لائی ہے بولو یار جنت دی مٹی وچھ بدبو نہیں میرے مصطفیٰ دے پسینے وچھ بھی بدبو نہیں بولو نا جنت دی مٹی دے اندر صرف خوشبو ہے میرا نبی بھی سرا پائے خوشبو ہے اسی دوسرہ نیدہ حضرت حجی رفیق صاحب کہ ناز ہے دیوانوں کا ہے جاد کملی والے کی اور کاز ہے پروانوں کا ہے بات کملی والے کی ہے کاز ہے پروانوں کا ہے بات کملی والے کی اور یوم میساد ملی ڈیوٹی سب نبیوں کو ہر زباں پہ جاری تھی ناد کملی والے کی ہر زباں پہ جاری تھی ناد کملی والے کی اللہ سب نوس روزہ رسول دی جارت نصیب فرمائے جس روزے دے مارے ساڑا ایمان اور قیدہ ہے کہ محمد دا دربارے جلت دا ٹکڑا سبح شام نوری سلامی کریں دل اور عدب دا مقامیں ایک گناہگار بلدے اور اس چوکھن دے شاہوی غلابی کریں دے اور امہ دو حمدہ میں مانا نساوا محمد دی ازواج مومنان یا ماما ہو جاہے لہایا کر حلالی دا کم نہیں کہ مواد شکویں حرامی کریں دے اگر نہیں تھکے دیں تو شہر یاد آگیا آپ کو جی تواناں تو یاد آئی جائے کہ ساٹھا میں تو بیڑا گھرک ہو گئے اوپرالی تو ایک ٹلیک پر لانی جاوے تو ستیا ناس ہو جند ہے تو اڑے ہو تو ماشاءاللہ یہ سارے علماء لانگ ہیں انہوں نے پڑھنے دے کچھ بھی نہیں تو گاہ اللہ آگئی سبان دے سبان اللہ کو انہیں پوری کر دیں اچھی عواز ناں اور گلند عواز ناں اچھی عواز ناں اچھی عواز ناں محبوب ہمارے ہے آرام فرما اشیر میں محبوب ہمارے ہے اور پر انہوں بھی دیکھوا میں نے ہے ان کا حیاء کرتے نہیں کرتے ہیارا ان کا جو عقل کے مارے ہیں مِلْحَا خَلَقْنْحَاكُمْ وَفِیْحَا نُعِدُكُمْ وَمِلْحَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَار جس مٹی سے اللہ نے نبی کا وجود بنایا اسی جنت کی مٹی سے اللہ نے صدیق کا وجود بنایا اسی جنت کی مٹی سے اللہ نے فاروق اعظم کا وجود بنایا میرے مصطفیٰ کا روزہ جنت ہے نبی بھی جنت میں ہے صدیق بھی جنت میں ہے عمر بھی جنت میں ہے ارے جہاں سے جل کے وجود کے لیے خمیر دیا گیا وہ مرنے کے بعد وہی بیاتے ہیں میرے مصطفیٰ کا وجود بنانے کے لیے مٹی رب نے جنت سری ہے نبی کے یعے میں صدیق و عمر کا وجود بنانے کے لیے بھی مٹی جنت سری ہے اس لیے ہمارا قیدہ ساری کائنات کی جنت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا محمد کے شعبہ کی جنت کا فیصلہ